سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد النبی علیہ وآلہ وآلہ وسلم تسلیمہ آج کی کلاس کے اندر فان فیملی کو بیان کیا جائے گا عام طور پر اس کی مین کیٹاگری جو ہے وہ جنرک فیملی ہے جنرک فیملی کے اندر ساریف ہے ساریف کے کریکٹر جو ہوتے ہیں ان کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کے ایچ کے اوپر کرل لگا دیا جاتا ہے جبکہ سینڈ ساریف سینڈ سینڈ کا مطلب ہوتا ہے بغیر اس کے اندر جتنے بھی کریکٹر ہوتے ہیں ان کی ڈیکوریشن کے لیے کوئی اضافی کرل لگایا جاتا مولنو سپیس ایسے کریکٹرز ہوتے ہیں جن میں ہر کریکٹر ایک جیسی سپیس کو کور کرتا ہے ہمارا بیسک ٹارگٹ جو ہے وہ سی ایس ایس کے اندر فانٹ فیملی کو امپلیمنٹ کرنا ہے میں نے آپ کی آسانی کے لیے کچھ کوٹ آل ریڈی کر دیا ہے تاکہ اس کا ٹائم کو کم کیا جائے فانٹ فیملی کے اندر جو ہم فانٹ فیملی لگاتے ہیں اگر ایک سے زیادہ فیملی سے لگانی ہو تو قومے کے ساتھ سپریٹ کرتے ہیں اور آخر پر اس کی جو جینریک فیملی ہوتی ہے جیسے کہ یہ جو ڈیو ہے اس کے اندر جو میں نے پہلی فانٹ فیملی ڈیفائن کی ہے اس کی جو جینریک فیملی ہے وہ ساری فیملی ہے وقتی طور پر میں ان چیزوں کو کمنٹس کر دیتا ہوں اب دوسری بات یہ ہے اگر آپ ایک سے زیادہ فانٹ فیملی بیان کرنا چاہتے ہیں اور ان کا نام ان کو سپریٹ قومے سے کیا جائے گا اگر ان کا نام بڑا ہے یعنی زیادہ نام شو ہو رہے ہیں ان کے درمیان سپیس ہے تو ان کو ڈبل کوٹ میں بند کر دیا جائے گا اب بروزر اس کو کیسے ریڈ کرے گا پروزر پہلے یہ چیک کرے گا کہ جو پہلے فانٹ فیملی بیان کی ہے کیا وہ اسے سپورٹ کرتا ہے اگر وہ پہلی کو سپورٹ نہیں کرتا تو دوسرے کو چیک کرے گا اگر وہ دوسرے کو چیک سپورٹ نہیں کرتا تو تیسرے کو چیک کرے گا ان کیس اگر وہ کسی کو بھی چیک سپورٹ نہیں کرتا تو اس کی جو جینریک فیملی ہوگی ایسے کہ یہاں پر سیریف ہے جو بائی ڈیفارٹ اس کو سپورٹ کرے گا اس کو پھر اس کو امپلیمنٹ کر دے گا اب اگر ہم اس کو لاغو کر کے دیکھیں تو ری فریش کرنے سے ہمارا ڈیٹا یہ نظر آ رہا ہے اس کا نطلب یہ ہوا کہ فانٹ فیملی کے اندر اس نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے ٹائمز نیو آمین کو اگر میں اس پہلی والی لائن کو کمنٹس کرتا ہوں اور اس لائن کو کہ کمنٹس کو میں اتوار دیتا ہوں سیو کیا ہے اب فانٹ فیملی کے اندر جو پہلا ہے وہ ایریل ہے دوسرا ویڈانا ہے اور اس کی جنرل فیملی سینس حریف ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے سے جب اس سے ری فریش کروں گا تو آپ نے سے تھوڑا نوٹ کیا ہوگا کہ اس نے اس کی فیملی کے مطابق کنوٹ کر دیا اسی طرح اگر میں اب اس کو کمنٹ کرتا ہوں اس کو انکمنٹ کر دیتا ہوں سیو کرنے کے بعد جب اس کو میں ری فریش کروں گا تو فورٹ فیملی کے اندر کوریر نیو کے امپلیمنٹ کرے گا اور اس کی جو جنرل فیملی ہے وہ ہے مونو سپیس اس نے جنرل فیملی مونو سپیس ہے اس میں سے جس کو میں نے پہلے نمبر پر پانٹ کیا ہوگا ہے کوریر نیو کو اس نے امپلیمنٹ کر دیا ہے مونو سپیس